پچھلے سیشن میں دو تین دن پہلے جب آپ نہیں تھے تو ہمارے گوادر کے ایم پی اے صاحب نے اتجاجن آکے یہاں پہ آگے ڈائیس پہ آگے بیٹھیں گے اس نے کہا کہ میں تب تک چیئر پہ نہیں بیٹھوں گا جب تک مجھے یہ ایشورٹی دی جائے کہ تاکہ گوادر کے یہ مسئلے حل ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو اس میں سپیکر صاحب نے کہا کہ ہم اس میں بات کریں گے اور ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے اور ایک کمیٹی بنائیں گے وہ کمیٹی ان کا جائزہ لے گی اس میں دو تین باتیں ہیں جیسے عمل صاحب نے کہا کہ ہم نے وزیراعظم کو کہا کہ دو عرب دے دے اس نے کہا میں تین عرب دے دیتا ہوں اور آپ لوگ کے جتنے مسائل ہیں وہ میں حل کروں گا میری گزارش عمل سے اور اختر حسین لانگف صاحب سے یہی ہے کہ مجھے امید نہیں ہے کہ جس بندے کا آپ لوگ ذکر یہاں پہ کر رہے ہوں کہ وہ پیسے دے گا اس نے بلوستان کے لیے میں بات کرنوں اس کے بعد آپ مجھے جواب دیتے کہ مجھے یقین نہیں ہے جس بندے کا ذکر آپ لوگ اس اسمبلی میں کر رہے ہوں وہ بندہ بلوستان میں ایک اینٹ کے لیے بھی کسی کو پیسے نہیں دیا ہے مجھے یقین ہے کہ وہ گوادر کے لیے بھی ایک روپے نہیں دے گا اس کے علاوہ اگر اسی بات کو آگے لے جائے جیسے جواب اور کوئٹہ کے درمیان آج سے کوئی چھے آٹھ مہینہ پہلے یہاں پہ روڈ کا افتتاہ ہوا تھا کہ جی روڈ ڈبل کر رہے ہیں تو ہمارے قائد ایوان نے اور وزیر محصوب صاحب نے یہی کہا تھا کہ عمران خان صاحب وزیر آزم پاکستان وہ اس چیز کا افتتاہ کرتے ہیں جس پہ وہ کام کروا سکے اور ان قریب جو ہے نا جواب اور کوئٹہ کے درمیان کام شروع ہوگا آج آٹھ مہینہ ہو گیا اور اس میں ہمارے قیمتی جانے ضائع ہو گئے میں کہتا ہوں کہ جو ایف آئی آر آپ لوگوں نے ڈرائیورز پہ کاٹے ہیں وہ تو میرے خیال میں ان لوگوں پہ کاٹنا چاہیے کہ جنہوں نے یہاں ہمارا مزاق اڑایا تھا تیسری بات یہ ہے کہ گوادر کے ساتھ ساتھ گوادر میں فشریز کا ہمارا منسٹر صاحب چلا گیا میں تو حیران ہوں اس کے خاموشی پہ کہ فشریز فشرزمن کے ساتھ جس طرح ظلم ہو رہا ہے حاکہ ڈالا جا رہا ہے جیسے اس کے ممبر عمد کلمیدی صاحب نے کہا کہ گوادر میں فشریزمن کو وہاں سے نکالنے کا ایک پلان بنایا جا رہا ہے کہ ان کو ہم کس طرح تنگ کیا جائے جیسے سعودی عرب میں اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستانی جتنے ہیں ان کو کہتے ہیں یا غیر ملکی جتنے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ آپ چار سو روپے اپنے ہر بندے کا اور بچے کا دے دیں اگر نہیں دیتے ہو تو آپ چھوڑ کے چلے جائے تو اسی طرح میرے خیال میں گوادر کے فشلزمن کو بھی اسی طرح ان کو تنگ کیا جا رہا ہے کہ ان کا کشتی ٹوٹ جائے ان کو وہاں سے ذرائع معاش ان کا ختم ہو جائے وہ گوادر سے نکل جائے اور نکل کے وہ کہاں جائے گوادر کے ساتھ ساتھ میں تھوڑی سی یہ عرض کر دوں پسنی کا پسنی کا جو آر بھرتا پسنی کے آر بھرتا سب کا نمائندہ ایک ہے نہیں یہ قراردات سے متعلق ہو جائے تاکہ اور عراقین بھی اس پر بات کرے یہ اسی قراردات سے متعلق ہے ایک دو باتیں ایسے یاد دیانی کے لیے کہاں میں نے تو اس میں یہ ہے کہ پسنی فش آر بھر کا یہ دو سو ملین یا دائی سو ملین اس پر خرچ کیا گیا اور ان کا آج تک پتا نہیں چلا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس میں نہ کوئی انکواری ہوئی اور فشلزمن کا حالت وہی ہے جو پرانا تھا ابھی بھی ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ گوادر کے ساتھ ساتھ گوادر کے ساتھ ساتھ اگر جس طرح گوادر کے ساتھ ہو رہا ہے ایک پورٹ کے جہاں پہ ایک پورٹ ہے اس پورٹ پہ دنیا کی نظریں ہیں اور ہمارے وفاق کی بھی نظریں اس پہ ہیں ابھی مجھے خطر ہے کہ ہمارے علاقوں میں پٹرول اور گیس کہیں سے پیدا ہو رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ جو نائنصافی گوادر کے ساتھ ہو رہے ہیں وہ دوسرے بلستان کے لوگوں کے ساتھ ہو جائے تو اس ترقی سے میں کہتا ہوں کہ بیزار ہمیں اس پورٹ سے وہاں کے مائی گیروں کو جس طرح نکالا جا رہا ہے وہ کر رہا ہے اور آخر میں ایک بات میں بلستان گورنمنٹ کے میرے وزراء صاحبہ ہم بیٹھے ہوئے میں ان کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ دعوے ہوتے ہیں کہ ہم نے گوادر میں اربوں روپے خرچ کر دیے بلکہ کھربوں روپے تک پہنچ گئے بلستان میں اس ترقیے تو دو تین دن پہ پہلے اخبار میں آیا تھا کہ جی ورلڈ بینک کے ایک ریپورٹ کے مطابق گوادر بلستان جو ہے نا پہلے نمبر پہ رہے وہ پسماندگی اور اس میں غربت میں پسماندگی اور غربت میں پہلے نمبر پہ بلستان آ گیا میں اپنے دوستوں کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں گوادر کے حوالے سے جو قرارداد ہمارے دوستوں نے پیش کی ہے کہ اتران صاحب چیئر کی طرف آپ مربانی کرے حقیقت میں گوادر جو ہے صرف بلستان کے لئے نہیں بلکہ پورے پاکستان کے لئے اگر میں کہہ دوں تو پورے خطے کے لئے ایک اہمت رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے گوادر کے لوگ جو ہے وہ بلستان حکومت کے لئے بہت اہم ہے کہ وہاں کی آبادیہ اور شہری آبادی کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے اور خاص کر جو مائیگیر ہیں وہ گوادر کی خوبصورتی ہے کیونکہ وہاں پہ آباد جو لوگ ہیں وہ سب سے زیادہ مائیگیر ہیں اور وہاں کا دارومدار اور ان کا کاروبار جو ہے وہ اسی شعبے سے منسلک ہیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں جناس فکر صاحب کہ جب سے گوادر پورٹ بنا ہے میرے خیال سے انیس بیس سال ہو گئے کہ جب گوادر پورٹ بنا ہے تو اس وقت سے دنیا کی جتنی بھی قوتیں ہیں جن کا کاروبار سمندر سے ہیں وہ سب اس چیز میں ایکٹیو ہوئے ہیں کہ ہر ایک چاہتا ہے کہ گوادر کامیاب ہو یا ناکام ہو کیونکہ ہمارے آس پاس رہنے والے جو ہمارے ہمسائے ممالکس ہیں جن کا کاروبار سمندر سے ہیں شاید وہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ گوادر جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے کیونکہ اگر گوادر ڈیولپ ہو گیا گوادر آگے چل گیا تو ان پورٹس جو انہوں نے رکھے ہوئے ان کو خطرہ ہو سکتا ہے کہ شاید ان کا کاروبار پہ ان کے بزنس پہ فرق پڑے گا ابھی میں کس کس کا نام لے لوں چاہے وہ امارات سو چاہے وہ ایران ہو چاہے وہ آس پاس جتنے بھی ہو چاہے چین تک جائے چین تو ابھی یہاں پہ خود انہوں نے اس پورٹ کو لیا ہوا ہے تو اس میں میں اتنا کہہ دوں کہ میرا جو دو آزار آٹھ سے لے کے ابھی تک جب دو آزار دو آزار میں پتہ نہیں دو آزار تین میں یہ گوادر پورٹ جب بنا ہے اس وقت ہم تھے نہیں لیکن دو آزار آٹھ سے ہم نے گوادر پہ سٹینڈ لیا ہوا ہے اور ہمارا مطالبہ یہی ہے یہ تو ایز اول انہوں نے مختلف جو انہوں نے جو ڈیمانڈز کی ہوئے روڈوں کی مائیگیر کی بجلی کی ڈیولپمنٹ کی حقیقت میں میں نے جب پچھلے دپا عمل صاحب ہمارے یہاں بیٹے ہوتے تھے سردار اخترجان صاحب بھی ہوتے تھے ہماری ائی قراردادیں ہم نے پیش کی گوادر کے حوالے سے کہ جیس میں زیادہ تر جو مداخلت ہے وہ مرکز سے ہوتی ہے مرکز جو ہے انہوں نے گوادر پورٹ کو یا گوادر کے سارے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے ہوا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملات بلوچستان حکومت کے پاس رہے یہ پروونس کے ساتھ رہے یہی اٹاروی ترمیم کے تحت ہمارا اختیارات بھی ہے اور ہمیں حق بھی حاصل ہے علانکہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے دوست ہمارے سامنے بیٹے ہوئے ہیں ایک ممبر کے اس حد سے ہمیں ہمیشہ یہی کہا ہے کہ جی گوادر کے جو بھی فیصلے ہوتے ہیں علانکہ اس میں پورے بلوچستان کے تمام گورنمنٹس کے تمام ممبرز کا بنتا ہے کہ اس میں بیٹھ جائے کانونسازی ہو ڈیولپمنٹ کا کام ہو باہر سے کوئی لوگ آتے ہیں کوئی جاتے ہیں تو اتماز میں لیا جائے لیکن سب سے پہلے وہاں کا ایمینے جو ہے وہاں کا ایم پی اے جو ہے ان کا حق بنتا ہے کہ مرکز میں اگر کوئی بھی جو گوادر کے حوالے سے کوئی کانونسازی ہوتی ہے یا کوئی ڈیولپمنٹ ہوتا ہے ان کو اتماز میں لیا جائے کیونکہ ہم نے ہمیشہ کھائے اور ہم نے اس پہ عمل کرنے کی کوشش بھی کیے اس کے ساتھ میں آپ کو بھی یہ بتاؤں کہ دوہزار آٹھ سے لے کے دوہزار تیرہ تک جب ہماری حکومت تھی اس میں ہمارے ساتھ زہور صاحب بھی تھے عمل صاحب بھی تھے اور یہاں پہ ہمارے ساتھ کوئی اجنواز صاحب تھے یا جو ہمارے پرانے میمبر تھے ان میں اس وقت جب نواف ریسانی صاحب اس وقت پرائیم چیپ منسٹر تھے ہم نے گوادر کے حوالے سے اور گوادر کے ساتھ بلوچستان کے جتنی بھی قدرتی خزانے ہم نے مرکز کی بات بھی نہیں مانی ہم نے کہا پہلے بلوچستان کے رہنے والوں کو یاکوک دیا جائے اور یہاں پہ جس طرح انہوں نے ہمیں مبارک بات دینے کی کوشش کی کہ غربت اور پسماندگی میں یہ سمجھتا ہوں کہ غربت اور پسماندگی کس کی طرف سے آئی ہے کیا ہماری اس گورنمنٹ کی وجہ سے آئی کہ ہم آٹھ سال میں آٹھ مہنے میں ایک سال میں اس کو ختم کر سکتے ہیں ہم نے اس وقت بھی یہ سٹینڈ لیا تھا کہ جی یہاں پہ اگر ریکوڈک ہے یہاں پہ اگر سندک ہے یہاں پہ اگر سمندر ہے یہاں پہ اگر گیس ہے یہاں پہ اگر جو بھی جو بھی یہاں پہ قدرتی خزانے ہیں جہاں پہ جو بھی نکلتے ہیں وہ یہ پہلے بلوچستان کے عوام کے حق بنتا ہے اسی طرح سب سے پہلے گوادر آتا ہے تو گوادر میں کیونکہ آج کل پوری دنیا کی نظریں ہیں اسی دن بھی جب یہ کرادات کے بغیر جب انہوں نے اتجاج کیا تھا حمل کلمتی صاحب نے تو ہمارے ظہور صاحب نے پوری تفصیل کے ساتھ ان کو کیا کہ ماسٹر پلان ہم نے پیش کیا ماسٹر پلان میں ہم نے کیا دیا پورے یہ بیٹے ہوئے تھے میں خود اس وقت گوادر میں موجود تھا ہر ایک چیز پہ ماسٹر پلان یہ نہیں ہے کہ صرف ایک کاغذ ہوتی ہے وہاں پہ بولو گوادر کے اس ٹون کے حوالے سے ہر ایک او پوائنٹ ایک سے لے کے سو تک جتنی بھی چیزیں اس میں آتی ہیں چاہے وہ ڈیولپمنٹ ہو چاہے وہ بجلی ہو چاہے وہ اکوکانہ مالکانہ حقوق ہو اس میں سب یہ چیز سامنے رکھتے ہیں کہ ہم نے اس کو کس طرح بنانا ہے کس طرح ڈیولپمنٹ کرنا ہے جس طرح اس کو اگے لے جانا ہے تو یہ چیزیں پہلے ہوئی ہیں اس پارٹی کے اس حیث سے یہاں کریں پارٹی سے ہٹ کے ہم اس بولوچستان کے رہنے والے ہم کبھی بھی گوادر کے بغیر کسی بھی ایک پتر پہ ایک اینٹ پہ بھی ہم کسی کے ساتھ ہدا نہیں کریں گے کہ جیو بولوچستان کا ایک پتر بھی یہاں سے اٹھا کے کہیں اور لے جائیں یہ ہمارا بالکل یہ میں یہ نہیں کہتا ہوں یہاں پہ جتنے بیٹے ہیں یہ سارے بولوچستان کے یہاں کے فرزند ہے یہاں سے پیدا ہوئے یہاں پہ خیال سے میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ کل میں وہاں پہ پوزیشن میں بیٹا ہوا تو یہ باتیں کر رہا ہوں اور آج اگر میں حکومت میں ہوں تو میں یہ باتیں نہیں کروں گا میں وہاں کل جو باتیں کر رہا تھا وہ باتیں آج بھی کر رہا ہوں اور یہاں پہ سارے جتنی بھی ٹریجری بینچز میں بیٹے ہیں یہ کئی باہر سے نہیں آیا ہوئے یہ اسی بولوچستان کے رہنے والے اسی مٹری سے پیدا ہوئے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ حمل صاحب ہم آپ کو آپ کے ساتھ نہیں بلکہ یہ ہمارا حق بنتا ہے یہ ہم پہ فرض آئے کہ ہم ان کا دفاع کریں اور میرے خیال سے ہمارے چیپ منسٹر پہ اس پہ اس پہ سٹینڈ بھی لیا ہوا ہے اس پہ انہوں نے بات بھی کی ہے اور یہ نہیں کہ یہ اس طرح ہم نے ان کے ساتھ ہے ہم نے ان کو کہا کہ اس پہ ماہیگیروں کا میں نے کہا ماہیگیر ان کی خوبصورتی ہے اور میں آپ کو یہ بھی کہتا ہوں حقیقت میں یہ ایسا جوان ہیں جو ہمیشہ وہاں پہ رہتے بھی ہیں نہیں تو ان کے خاندان کے میں نے ان سے پوچھا ان کا کیونکہ بہت نزدیک میرا دوست بھی ہے ان سے تعلقات بھی بہت ہوتا چاہے ہم ہمیشہ بیٹھتے بھی ہیں حقیقت میں اس کو بہت فکر ہے اور ایک ایسی چیز ہے کہ اگر میرا علکہ ہو میں اپنے علکہ میں کچھ ادھر و ادھر کر سکتا ہوں کیونکہ وہ صرف بلوچستان تک محدود رہتا ہے میرا روڈ ہے میرا ہسپیٹل ہے میرا پانی ہے لیکن گوازر ایک ایسی چیز ہے کہ وہ پاکستان سے اٹھ کے ایک انٹرنیشنل جو ہے بندرگاہ بنا ہوا ہے اس میں ہر ایک کی نظریں ہیں اگر یہ کچھ بھی یہاں پہ کمزوری کرتا ہے تو یہ عوام کیا پورے بلوچستان ان کو جو ہے گریبان سے پکڑے گا کہ عمل صاحب آپ نے کیا کیا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری حکومت کے یہ جو ہے ذمہ داری ہے کہ ہم بھی ان کو اعتماد میں لے لیں جب بھی گوازر کے حوالے سے کوئی بھی ہم ایکشن لیتے ہیں کوئی قدم اٹھاتے ہیں اور انشاءاللہ میں امید سے کہتا ہوں اور آپ سے یقین سے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ عمل صاحب ہماری پارٹی کی طرف سے ہم حکومت میں رہتے ہوئے بھی انشاءاللہ ہماری جتنی بھی دوست ہیں ان کو ہم گوازر کے حوالے سے جتنی بھی ترقیاتی کامز ہوتے ہیں جتنی بھی ہم نے قدم اٹھانے ان میں ہم آپ کو ساتھ لے کے جلیں گے لیکن ایک آخر میں یہ ایک درخواست کروں گا کہ وفاقی حکومت سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی دیکھو اگر وفاقی حکومت میں کس کے تعلقات اچھے ہیں آپ کی پارٹی کے تعلقات میرے خیال سے ابھی بہتر طریقے سے وہاں پہ عمران خان کے ساتھ ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ ہمیں لے جائیں ہم وہاں آپ کے پارٹی کے قومی اسمبلی کے ممبرز ہیں یا سینیٹرز ہیں ان سے بیٹھ اس چیز کو اٹھاتے ہیں تھوڑا طریقے سے ان کو کہتے ہیں کہ جی ہمیں وہاں پہ لے جائیں جتنی بھی اترازات آپ ایک ڈراب کی صورت میں اس میں بنائے وزیراعظم کے نام پہ ان کی کافی چیپ منیشٹر کو کر لیں ہمارے سارے جو حکومتی ممبرز ہیں ان کو کر دیں آپ کی بجلی کے حوالے سے ہو بجلی تو یہاں بھی لوڈ شیڈنگ چل رہے ہیں یا آپ کو تو آٹھ گینٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے ہمارے یہاں اس ایریا میں آپ کو میں آپ کو اقیقت بتاؤں میرے حال کے میں چھ گینٹے بجلی ملتی ہے اٹارہ گینٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے گیز کی یہی حالات ہے بل تو تین تین چار چار لاکھ روپے لیتے ہیں اور گیز جو فیڈرل سے آتی ہے اس کا بھی یہی ہے پریشر کم ہے سردیاں شروع ہو جاتی ہے جناس سپیکر صاحب نہ بجلی ملتی ہے نہ گیز ملتی ہے شکریہ زمارک خانہ چکزی صاحب جو اہم ایشوز ہیں بجلی آرگیز کو تو فیلال چھوڑ دیں میں کہتا ہوں وہاں کے عقوق جو جو وہاں کے عوام کے عقوق ہیں وہاں مہاگیرز کے عقوق ہیں ان پہ ہم بیٹھ کے وہاں پہ قانون سازی کریں اور ایک اچھی طریقے سے ایسا قدم اٹھائیں کہ گوازر ڈیولپ ہو جائے پرو بلوچستان کے لیے پرو ملک کے لیے اور پوری خطے کے لیے میں شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں اور یہ بھی کہتا ہوں کیس قراردات کو منظور کیا جائے اور اس پہ جو ہے عمل درامت کے لیے جو بھی پاسیبل جو رولز میں ہے وہی کاروائی بھی کی جائے شکریہ